آج کی ریسپی بہت ہی خاص ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار اور دکھنے میں تو بہت ہی شاندار ہے ایک ریسپی میں ہم دو فلیور لے کر آئیں گے کس طرح سے ہم اس ریسپی کو بہت ہی ڈیفرن طریقے سے بنائیں گے تو ضرور ویڈیو کو فل واش کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تویئرز آج کی یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ ہم ایک ریسپی میں دو فلیور لے کر آئیں گے کس طرح سے لے کر آئیں گے تو آپ میرے ساتھ اس ریسپی کو ضرور فل واش کیجئے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک برتن میں ہم نے لے لینا ہے آٹا میں نے یہاں پر ہاف کپ آٹے کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو آٹے کو ہم نے پہلے بہت اچھے طریقے سے چھان لینا ہے میرے پاس یہاں پر یہ وائٹ آٹا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں گندم کا جو چکک آٹا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہم شامل کریں گے زیرہ دو سے تین چھٹکی میں نے اس میں زیرہ شامل کیا ہے ایک چھٹکی میں نے اس میں اجوائن شامل کیا ہے فلیور کے لیے اور یہاں پر تقریباً دو سے تین چھٹکی میں نے کسوری میتھی کو ہاتھ سے مسل کے ڈال دیا ہے اور پھر اس میں شامل کریں گے ہم سفید تیل اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور کلونجی ڈال دیں گے کلونجی بھی میں نے ہافٹی سپون کے برابر اس میں شامل کی ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر بہت اچھا سا فلیور دینے کے لیے نمک کیونکہ اگر ہم نمک شامل نہیں کریں گے تو ہمارے سنیکس بلکل ہی پھیکے پھیکے سے لگیں گے اور اس میں ہم نے شامل کر دینے ہیں چنگس یہ چنگس ہے کٹی ہوئی لارمیچ کے اندر جو موٹے موٹے سے چنگس ہوتے ہیں وہ میں نے شامل کیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر بھر کے میلٹڈ گھی آپ نے اس میں گھی ہی استعمال کرنا ہے آئل سے یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے اور پھر آپ نے ان کو اچھے سنا مکس کر لینا ہے مسل لینا ہے ابھی آپ نے اس ٹیج پہ پانی شامل نہیں کرنا پہلے ہاتھوں سے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے گا اور پھر اس کو آپ نے گوند لینا ہے بس آٹے کی طرح نارمل جس طرح سے آٹا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو گوندنا ہے اور ہاتھوں سے سٹیج کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے اس کو کھینچتے ہوئے آپ نے گوندنا ہے تاکہ اس میں ایک بہت اچھی سی لچک آ جائے جتنا اچھا آپ گوند لیں گے اچھے ہماری ڈو بن کے تیار ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھے لی کی مدد سے اس کو کھینچتے ہوئے پریس کرتے ہوئے اس کو گوند رہی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آٹے کے اندر ایک جالا سا بنتا ہے جس سے ڈو بہت اچھی سیٹ ہوتی ہے پس پھر آپ نے اس کو ریپ کر کے رکھ دینا ہے کھلا نہیں رکھی گا کیونکہ اس کے اوپر پھر خشکی سے آ جاتی ہے تو سنیکس پھر بلکل بھی کرسپی نہیں بنیں گے تو اب ہم تیار کر لیتے ہیں کباب کے فیلنگ کباب بھرانے کے لیے میں نے آلو لیے ہے اور آلو کو میں نے گریٹ کیا ہے میش نہیں کیا گریٹ کیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے نمک نمک میں نے تین ٹھٹکی کے برابر ڈالا ہے زیرہ شامل کریں گے زیرہ میں نے ہاف ٹیسپون ڈالا ہے اس میں سپائسی صاحب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم سیادہ کر لیتے گا دھنیا پاورڈر ڈالا ہے میں نے اس میں ہاف ٹیسپون فلیور کے لیے خوشبو کے لیے اور اس میں خوشک دھنیا ثابت پیچھ آئے گا کیونکہ دونوں کا فلیور الگ الگ ہوتا ہے اور یہ جو کباب ہم بنا رہے ہیں ان میں تو بہت لا جواب ٹیسٹ آئے گا اور چاٹ مسالہ اس میں شامل کر دیں گے ہم ہاف ٹیسپون اور کٹی ہوئی لال میرچ شامل کر دیں گے یہ بھی میں نے ہاف ٹیسپون ڈالی ہے آپ پیچھے ہوئی لال میرچ بھی شامل کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں شامل کیا ہے چائنی سالٹ اگر آپ کے پاس چائنی سالٹ نہیں ہے تو چکن پاؤڈر شامل کر لیں چکن پاؤڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں بوائل کیا ہو چکن شامل لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں اس ریسپی کو بہت آسان طریقے سے بنانے والی ہوں تو بس آپ نے کباب کے ان مکسچر کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے سارے ہی سپائسز آلو میں اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے تو بس ہم مکسچر کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو یہاں پر ہماری دو بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو بس اس کو ہم نکالیں گے اور دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے آپ کو بتاتے چلوں ہاف کپ آٹے کا استعمال کیا ہے تو دو حصوں میں کر کے ہم نے ان کے دو پیڑے بنا لینے ہے کیونکہ ہمیں دو عدد روٹیاں چاہیے اور ان کو ہم نے بیلنا ہے بیلنا کتنا اس کو موٹا ہے تو آپ نے ان کو بلکل بھی موٹا موٹا نہیں رکھنا جس طرح سے ہم سموسے کی شیٹ کو بیلتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بیلنا ہے بہت زیادہ نہ تو آپ نے ان کو موٹا کرنا ہے نہ بہت زیادہ آپ نے باری کر لینا ہے تو خوشکا جو ہے وہ آپ لگا لیجئے گا خوشک آٹے کو سپرنکل کر لیجئے کاؤنٹر پر اور اس کے اوپر آپ نے اپنے ان پیڑوں کو بیل لینا ہے تو یہ دیکھئے بہت فائن طریقے سے میں نے دونوں ہی روٹیاں بیل لی ہیں اور آپ ان کی لک چیک کیجئے کہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لک آئی ہے جو ہم نے کرونجی اور کٹی ہوئی لارمش کے چنگ شامل کیا ہے تو کتنے زبردست رکھ لیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاس کو درمیان سے کٹ کر لینا اور ان کے رنگز نکال لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک روٹی کے اوپر رنگز رکھ لینا ہے اور جو مکسچر ہم نے بنایا ہے کبابوں کا تو آپ نے کباب کی شیف دیتے ہوئے ان کو پیاس کے ان رنگز کے اندر نہ فل کر دینا ہے بہت اوور زیادہ آپ نے ان کو فل نہیں کرنا بس جتنی پیاس کی مٹائی ہے اسے حساب سے آپ نے ان کو فل کرنا ہے اور جو روٹی کی خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ نے پانی لگا دینا ہے بہت اچھے سے پانی لگا دیجئے گا تاکہ جب ہم دوسری روٹی کو ان کے اوپر رکھیں تو یہ آپس میں اچھی طرح سے چپک جائیں تو اب ہم جب پانی لگا لیں گے جو دوسری روٹی ہم نے بیل کے رکھی ہوئی ہے تو اس روٹی کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے کس طرح سے لگائیں گے تو آپ نے ضرور ویڈیو کو فل واش کرنا ہے فرائے کس طرح سے کریں گے یہ بھی ضرور واش کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اس ٹیج پر اچھی لگ رہی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے جیسے کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں تو پلیز چینل کو ویسٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی مزیدار سی اور آسان سی ریسپیز ملیں گی اور جاتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کا گلاس لیا ہے اور گلاس لے کے میں نے اس کے اندر سے سارے ہی یہ کباب بنا کے ریڈی کر لیے ہیں ایک ہی شیپ کے ہیں تو جو روٹی ہمارے اندر سے سائیڈ سے بچ کی تھی اس کو ہم نے دوبارہ سے بیل کے اس کی بھی فلنگ اسی طرح سے کر کے کباب بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے سموسہ کباب لگ رہے ہیں ہے بلکل ہی ڈیفرنسی ریسپی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ریسپی میں آپ کو دو فلیور ملیں گے اور فرائے کرنے کے لیے آپ نے آئیل کو گرم کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا بس آئیل کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان میں یہ کباب شامل کریں تو ان کے بلکل سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے سے ببس بنیں تو آپ نے میڈیوم سے لو آنچ پر ہی ان کو فرائے کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ لگیں گے ان کو فرائے کرنے میں اور ان کی سائڈیں چینج کرتے ہوئے آپ ان کو فرائے کر لیچئے تو انشاءاللہ ان پر بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا اگر آپ تیز آنچ پر فرائے کریں گے تو ان پر ایک دم سے باہر گولڈن کلر آ جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے بس ان کو میڈیوم تو لو آنچ پر بڑے آرام سے فرائے کرنا ہے اور دونوں سائڈوں پر بہت اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیچئے تو یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سموسہ کباب پر کتنا زبودس گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ بلکل تیار ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ضرور آپ اس ریسیپی کو ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی میں اسی طرح سے سارے یہ کباب بنا کے تیار کرلوں گی آپ ان کو ایک دفعہ ضرور بنائیے گا بچوں کے لنچ پرکس میں بھی دے سکتے ہیں شام کی چائے میں بھی سرف کر سکتے ہیں گھر میں کوئی دعوت ہے یا مہمان آ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی بنا کے یہ سرف کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں دس سے پندرہ دن تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو مجھے امید ہے میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لئے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رزق میں دھیر ساری برکت عطا فرمائے آمین اپنا بہت سا رکھیے گا خیال میرا کیجئے کا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی آسان اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کی اور میری حامیوں ناصر ہو ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ